موسیقی 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 بہترین قسم کا کھانا بن کے تیار ہوا ہے یعنی کہ گوپی گوشت آلو کی ریسپی تو آپ نے بھی ضرور ٹرائے کرنا ہے اس کو یہ بہت ہی لذیذ اور خوشبوددار سی ریسپی ہے ظاہر اسی بات ہے جو کہ گھی میں دیسی گھی میں بنے گی اور لذیذ نہ ہو ایسا ہونی سکتا تو یہاں سے پانچ سے چھ منٹ کے لیے آلو کو میں نے اچھے سے فرائے کر دیا تھا اس کے بعد میں نے بہترین سی موٹی موٹی کٹی بھی گوپی کو شامل کر دوں گی آئل میں اور اسے بھی چار سے پانچ منٹ کے لیے اسے میں اچھے سے فرائے ہونے دوں گی آئل میں آلو کے ساتھ تو اسے کیا ہوگا کہ تمام جو کوپی ہے اس میں دیسی گھی کا ذائقہ آجائے گا بہترین سا اور یہاں پہ دیکھئے کہ بہترین سا میں نے ڈھماٹر کٹ کے ڈال دیئے تھے اور اس کے ساتھ ہی سلائز کی ہوئی ادھرک جو کہ آپ نے زیادہ مقدار میں لینی ہے اور یہاں پہ خوب سارا دھنیا جتنا آپ کو پسند ہو یہ ڈال لیجئے گا اور چار سے پانچ ہری مرچیں جتنے آپ کو پسند ہو ڈال لیجئے گا اور صرف نمک ڈال لیجئے گا کیونکہ ہم مسالہ گوشت میں ڈال چکے ہیں وہاں پہ وہ گلے گا تو آپ نے کچھ بھی اسے نہیں کرنا صرف اچھے سے مکس کیجئے اور اسے ڈھام دیجئے یعنی ڈھک دیں اچھے سے پندہ سے بیس منٹ کے لیے لو فلیم پہ رکھ دیجئے گا تک کہ یہ اپنے ہی پانی میں گلے بہترین سے اس کا سائکہ اور خوشبو آنا شروع ہو گی تھی کیونکہ یہ بھون رہا تھا ساسا تو بہترین سے خوشبو آنا شروع ہو گی تھی ایک بار آپ اس ریسیپ کو ٹرائے کریں گے تو بار بار انشاءال آپ بنائیں گے اور کمنٹ سیکشن میں جب بھی آپ ٹرائے کریں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ یہ ریسیپ کیسے لگی تو یہاں پہ دیکھئے کہ بہترین سے یہ گل کے تیار تھی یہاں پہ چک کریں کہ ابھی میں آلو کو توڑ کے دکھاؤں گی کہ یہ اپنے ہی پانی میں گل کے کتنی زبد سے یہ تیار ہو گئی ہے تو گوبی کو بہت زیادہ اپنے طریقے سے اچھے طریقے سے ہی لانا ہے تاکہ یہ مکس نہ ہو یہ دیکھئے یہاں پہ اس کا پانی نکلنا شروع ہو گیا اپنے ہی پانی میں آلو گوبی ٹرمانٹر اور سب کچھ یہ گلہ ہے تو یہاں پہ بہترین سا آلو بھی کل کے تیار تھا تو جیسی آپ اس کا ڈگن کھولیں گے تو اس کی اتنی بہترین سے خوشبو آپ کو آئے گی کہ پورا مخلہ مہک جائے گا آپ کے دیسی کھانے سے تو یہاں پہ اسے میں نے مزید پانچ منٹ کے لیے اور ڈھام دیا تھا یہاں پہ دیکھئے کہ ہمارا مسالہ بن کے بہترین سا تیار ہو چکا ہے خوشبو دار سا اور بہترین سی گریوی اس کی تیار ہے گوشت سے گل چکا تھا اور یہاں پہ میں شامل کر دوں گی دم لگی بھی ہماری گو بھی یہ ریسی بھی آپ نے پہلے کبھی نہیں کھائی ہوگی تو ایک بار اسے ٹرائے کیجئے گا اور یہاں پہ دیکھئے کہ مسالہ بھونے کے بعد اچھے سے جو گوشت گل چکا تھا تو میں اس میں اور مزید شامل کر دوں گی دیسی گھی جتنا آپ شامل کرنا چاہے دیسی گھی کو شامل کیجئے اور اسے اچھے سے بھون لیجئے تو یہاں پہ دیکھئے کہ شاندار سا مسالہ بھون کے تیار ہے اور اب میں اس میں شامل کر دوں گی ہماری گلیوی گو بھی بہترین سی تو جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کرنے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا اور بتاتے رہیے کہ آپ کو نیکسٹ ریسیپی کون سی چاہیے اور یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو تھوڑی سے گریوی بلنی چاہیے تو آپ کو تھوڑا پانی آدھا کپ کے قریب یا ایک کپ کے قریب جتنی آپ کو گریوی چاہیے اتنا آپ پانی شامل کر لیجئے گا اور یہاں پہ اچھے سے ہم نے گووی کو بہت ہی اچھے طریقے سے تھا کہ یہ ٹوٹے نہیں مکس نہ ہو جائے کھیلی کھیلی سی سبزی بنے ہماری تو یہ دیکھیں کتنی شاندار سی گووی مکس بھی نہیں ہوئی ہے تو شاندار سی گووی بن کے تیار ہے اس کو کیجئے بہترین سے روٹی کے ساتھ سرف کریں اور اس پہ تھوڑی سی ہم لوگ لگا دیں گے اترک کا دم اور دھنیا تو بہترین سے شاندار سی خوشبودار سی ریسپی بن کے تیار ہے ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کیا آپ کو کیسی لگی دیجئے اجازت رکھے گا خیال اور رکھے گا دعاوں میں یاد اللہ حافظ